بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی یہ ویڈیو نیلو فر المعروف کمل کا پھول اس کے بارے میں اس کے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ایک خوبصورت پھول ہے کچھ لوگ اسے کمل بھی کہتے ہیں پانی کے اندر خاص طور پر کھڑے پانی میں گہرے طلابوں جیلوں میں اس کا پودا نظر آتا ہے اصل حالت میں اس کے پھول بہت خوبصورت اور دل ربا ہوتے ہیں مرجانے اور خوشکونے پر اپنی دل ربائی اور حسن کھو دیتے ہیں ایک صاحب خوشک کمل کے پھول کو اٹھا کر کہنے لگے لو جی لوگ بھی کتنے بے وقوف ہیں کیا یہی کمل کا پھول ہے لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں میں نے کہا یہ خوشک ہو کر اپنا حسن کھو چکا ہے لیکن اس کے فائدے ہرگز زائع نہیں ہوئے جو اس کے بطور دوا استعمال میں پوشیدہ ہیں تو ناظرین اب آئیے چلتے ہیں کہ اس کو کن کن بیماریوں کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے فوائد آپ کی خدمت میں ارض کروں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکے تو آئیے چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف دائمی درد سر کے لیے اسے کیسے استعمال کیا جائے تو گرمیوں میں شدید درد ہوتا ہے یا گرم تلی ہوئی اشیاء کے کھانے سے زیادہ درد ہوتا ہے تو ایسے درد سر کو سفراوی درد کہتے ہیں نیلو فر اس کا بہترین علاج ہے اس کا شربت پیئے یا پھول رات کو ایک کپ گرم پانی میں بھگو رکھیں صبح و مل چھان کر ہلکا سا میٹھا ملا کر آپ استعمال کریں پیئے انشاءاللہ دائمی درد سر جائے یہ ختم ہو جائے گا درد شقیقہ کے لیے آدھے سر کا درد آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہتے ہیں اگر بائیں طرف ہو تو اس کا علاج نیلو فر سے کیا جائے تو کامیاب ہے اس درد میں مریض کو بعض اوقات کیے بھی ہو جاتی ہے یعنی الٹی آ جاتی ہے اور مریض محسوس کرتا ہے کہ سورج نکلتے ہی درد شروع ہو جاتا ہے جون جون سورج نکلتا ہے درد سر بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو درد سر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ درد اگر بائیں طرف ہو تو اس کا علاج ٹھنڈی چیزیں ہیں اور اس میں نیلو فر کو اولین حیثیت حاصل ہے نیلو فر سے آپ اپنے اس درد کا علاج اسانی سے کر سکتے ہیں تو اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو نیند نہ آنے کے لیے آپ اس نیلو فر کے پھول سے اپنا علاج اسانی سے کر سکتے ہیں جب تک ہم روحانی دنیا کے قریب تھے یہ مرض نہیں تھا جب سے ہم مادی دنیا کے قریب تر ہوئے اس مرض نے گھیر لیا پھر اس کے علاج کے لیے ترہ ترہ کی عدویات گولیاں انجیکشن استعمال کیا جاتے ہیں بعض اوقات بے خوابی کی وجہ دماغی پردوں کی خوشکی ہوتی ہے اور مریض خواب اور گولیوں سے وقت گزارتا ہے لیکن یہ گولیاں وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں جبکہ خوشکی مزید بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ یہ گولیاں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں پھر مریض اس سے زیادہ طاقتور گولیاں استعمال کرتا ہے حالانکہ اس کا مرض خوشکی سے شروع ہوا تھا تری پر ختم ہو سکتا تھا لیکن مزید خوشکی بڑھتی چلی گئی اور خوشک عدویات استعمال کرنے سے مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایسی کیفیات کے لیے نیلو فر کا تیل شربت اور اکیلا صفوف بھی مفید تر ہے یعنی آپ نیلو فر کا تیل استعمال کر سکتے ہیں نیلو فر کا شربت استعمال کر سکتے ہیں یا صرف اور صرف نیلو فر کے پھولوں کا صفوف بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں چیزیں الگ الگ آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ اور بہت جلد فائدہ ہوگا تو ناظرین نیلو فر کا شربت کیسے تیار کیا جائے نیلو فر کے گل ایک کلو دانہ علاچی خردہ سو گرام سندل سفید سو گرام تمام عدویہ کو دھیمی آنچ پر سات کلو پانی میں جوش دیں جب پانی چار کلو باقی رہ جائے تو تھنڈا کریں اور چھان کر مل کر اس پانی میں پانچ کلو چینی ڈال کر شربت کی طرح دھیمی آنچ پر پکائیں گڑا کر کے محفوظ رکھیں خوراک تین سے پانچ طولہ تک دن میں دو سے چار بار ہائی بلڈ پریشر میں لا جواب شربت ہے جب کسی دوا سے بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوتا ہو تو ایسی کیفیت میں یہ شربت بہت ہی زیادہ مفید ہے بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے دل کو بہت زیادہ قوت دیتا ہے اس کے علاوہ خفقان القلب کے لیے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پہلے یہ سن لیں کہ خفقان القلب کسے کہتے ہیں خفقان القلب قلب کہتے ہیں دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ تیز ہو جانا دل کی غیر معمولی دھڑکن یعنی کسی غم یا غصے کی بات پر دل کی دھڑکن بے قابو ہو جائے یا دوڑنے اوپر نیچے حرکت کرنے سیڑھیوں پر چڑھنے یا اترنے سے دل کی دھڑکن اور پھر سانس کا پھولنا ان حالات میں شربت نیلو فر مفید ہے نیز بیماری کے بعد دل کی شربت نیلو فر بہت زیادہ مفید ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شربت آپ کو کسی پنساری کی دکان سے بھی آسانی سے مل سکتا ہے جگر کی گرمی کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں گرمی کے مریض سینے پر پانی ڈالتے ہیں چہرے پر تھنڈا پانی چھڑکتے ہیں بار بار کا غسل کرنا تھنڈی اشیاء کی طرف رغبت دھوپ اور آگ سے شدید نفرت وغیرہ یہ تمام علامات حرارت جگر کی ہیں جگر کی گرمی کی علامات ہیں ان علامات میں شربت نیلو فر بہت زیادہ مفید ہے یرکان کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یرکان سفراوی میں شربت نیلو فر مفید ہے حتیٰ کہ جب یرکان کے میز کو بار بار پیاس لگے پشاب جل کر آئے بھوک ختم ہو جائے موں کا ذائقہ ختم ہو کر کڑوہ ہو جائے تو یہ شربت بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ سوزش بول یعنی پشاب کی جلن ہاتھ پون کی جلن پشاب کی جلن آنکھوں سے گرمی نکلنا تمام بدن کا گرم ہونا یہ تمام علامات شربت نیلو فر سے ختم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ نقصیر کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں گرمی کے موسم میں خاص طور پر اور موسم سرما میں کبھی کبھار بعض لوگوں کو نقصیر آجاتی ہے وقتی ان کو حکمہ حضرات نے تسلیم کیا ہے مستقل استعمال کسرت احتلام کو مفید ہے ان بیماریوں سے بہت جلد اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے علرجی کے لیے بھی آپ اس نیلو فر کے استعمال کر سکتے ہیں علرجی چاہے اس کا سبب استعمین ہو یا جگر کا فیل سفرہ کا بڑھنا شربت نیلو فر اس کے لیے مفید ہے جلد پر نشان پڑ جاتے ہو یا خارش شروع ہو جاتی ہو اس کے لیے بھی مفید ہے میدے کی گرمی تضابیت اور ترشی کے لیے بھی شربت نیلو فر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو ناظرین یہ تھے نیلو فر پھول کے فوائد جو کہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ برائے مربانی ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ